اسلام علیکم میں ہوں مریم زی شان آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تینگ ٹینک میں سب موجود ہیں آیاز حمیر صاحب سلمان غنی صاحب ڈاکٹر حسن اسکری صاحب اور امتیاز قل صاحب ناظرین گزشتہ روز اقبال کے شہر میں پیش آنے والے واقعے پر ہر دل گرفتا ہے وزیر آسم آدمی چیف وفاقی وزراء آپوزیشن رہنما اور علماء کرام اس واقعے کی شدید الفاظ میں مضمت کر رہے ہیں لیکن ہولناک دل خراش شرمناک افسوسناک غیر انسانی فیل اور غیر اسلامی اقدام یہ تمام الفاظ ایسے واقعات کی مضمت کے لئے گم پڑ جاتے ہیں یقیناً یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے ہر واقعے کے بعد یہ توقع کی جاتی ہے کہ شاید یہ آخری واقعہ ہو پاکستان میں شدت پسندی کا انصر وقت گزرنے کے ساتھ ست بڑھتا ہی جا رہا ہے دسمبر دوہزار چودہ میں سانیہ اے پی ایس رونما ہوا اس ایک واقعے نے پوری قوم کو متحد کر دیا اور ہم دہشتگردی کے خلاف فیصلہ کن آپریشن کرنے میں کامیاب ہوئے تھے لیکن علمیہ یہ ہے کہ دہشتگردی کو تو ہم نے متحد ہو کر شکست دے دی انتہا پسندی کے خلاف ابھی تک ایسے کوئی خاطر خواب نتائش پر ہم اپنی اقدامات نہیں اٹھائے گئے ہمارا سوال جے ہے کہ آخر کیوں ریاست حکومت اور انتظامیہ بپھرے حجوم کے سامنے بیبس ہو جاتی ہے کون بند ڈالے گا اس ناسور کو پھیلنے سے کون روکے گا معاشرے میں ادم برداشت کا رجحان کیوں بڑھتا جا رہا ہے یہ وہ تمام سوالات ہیں جو آج ہم اپنے پینل کے سامنے رکھیں گے آیا صاحب اس سے پہلے فواد چودری صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی تھی جب ٹی ایل پی کا معاملہ ہوتا آپ نے کہا تھا وہ ان کی انفرادی سٹیٹمنٹ ہے اب پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو معاشرے میں ٹائم بوم لگا دی ہیں اور یہ بوم پھٹیں گے نہیں تو اور کیا کریں گے کیسے بند باندھا جا سکتا ہے اور سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ کیوں ایسے رجحانات بڑھ رہے ہیں کہاں تک سنوگے کہاں تک سناؤں سننے کے لئے بھی حوصلہ نہیں ہوگا یہ جو شر ہے جس میں معاشرہ اس وقت گرفتار ہے میں شر کے بجائے فتنہ استعمال کرنا چاہتا تھا پھر ڈر گیا اور فتنہ میں نے واپس لے لیا یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے یہ والا جو ہیں یہ واقعات یہ شروع ہوتے ہیں جب ایک ناحق کا قتل ہوا تھا اور ہماری قوم ہمارا معاشرہ یہ کہنی سکا تھا کہ ناحق کا قتل ہوا ہے اور جو گولی جہاں سے آئی تھی اس کو کئی طبقات نے رتبہ غازی اور ایسا ایسا بنا دیا اور قانون کے جو اپنے آپ کو علمبردار کہتے ہیں انہوں نے پھولوں کی پتیاں نچھاور کی تھی اور ایسے واقعات ہوئے کچھ ہمیں شرم نہیں آتی معاشرے میں غریب سے غریب طبقات میں سے ایک دو کو پکڑ کے ان کو ایک نمونہ اور ان کے لیے ایک مہم جو ہے ان کے خلاف شروع ہو جاتی ہے پاکستان کی رسوائی پوری دنیا میں اور ہمارے امائدین اکابرین ان کو شرم تک نہیں آتی مو سے کچھ کہنی سکتے کرنا دور کی بات ہے وہاں سے یہ سلسلہ چلا اور پھر ایک سیاسی رنگ اختیار کرتا گیا اور آگ ایک بڑی سیاسی دکان بن چکی ہے سیالکورٹ کا واقعہ تو آج ہوا ہے وہ جو فسادات شروعے لہور سے اور چناب کے پل تک گئے اور خندقیں کھودنی پڑیں یلگار کو روکنے کے لیے وہاں پہ حکومت کہاں تھی محکمے کہاں تھے میں لفظ محکمہ بھی بڑا سوچ کے استعمال کر رہا ہوں محکمے کہاں تھے پولیس کے ساتھ جو حشر کیا گیا آج ہم توقع یہ کرتے ہیں کہ پولیس وہاں پہ فیکٹری میں کیوں نہیں پہنچی تھی سیالکورٹ میں جو آپ کچھ دن پہلے ہی پولیس کے ساتھ کر چکے ہیں ان کے لوگ مارے گئے تھے کوئی بعد میں کوئی کاروائی ہوئی کسی کو پکڑا گیا تھا کہیں کوئی اہدالت لگی تھی تو یہ پولیس والے جو ہیں جو سیالکورٹ والے ان کی مت ماری ہوئی تھی کہ وہاں پہ سامنے آتے مار بھی کھاتے بیزت بھی ہوتے اور پھر پیشیاں بھگتے جب معاشرے کمزور ہوں جب ریاستیں کمزور ہو جائیں جب حکومتوں میں وہ ویل نہ رہے ویل کا صحیح اس لحاظ سے جس طریقے سے انگریزی عدب میں استعمال ہوتا ہے لفظ اس کا کوئی متبادل اردو میں نہیں ہے وہ جب ویل کمزور پڑ جائے ہر بار یہ جو ہمیں لاہور کے جو فسادات تھے اس کے سامنے آپ ایک محول کر دیتے ہیں کہ زبردستی آپ نعرے کریں سڑکوں پہ آئیں تو حکومت ریاست ادارے میک میں گٹنے ٹیک دیں گے تو پھر ہر ایک کوئی شیر بن جاتا ہے تیمور خان بن جاتا ہے پھر وہ جو ہے ہم کی زبانیں تو دیکھیں ویڈیوز میں ہیں کس طریقے سے وہ بات کر رہے ہیں اور ہم نے اسے یہ کہا پھر ہم نے اسے یہ کہا پھر ہم نے اس کا وہ ٹھیک کیا آپ نے محول ایسا بنا دیا ہے یہ جو ہے کل پرسو یہاں پہ جو ہے چار صدہ میں کیا ہوا پاگل آدمی ہیں ایک جس کا دماغ کام نہیں کر رہا کچھ کہہ رہا ہے وہاں پہ دو تھانے اور دو پولیس کی چیک پوسٹے وہاں پہ جلا دی گئیں کل یہ جو ہے آپ کا یہاں پہ پنجاب یونیورسٹی میں کیا ہوا وہ خبر چھوٹی سی تھی لیکن وی سی کے دفتر پہ دعویٰ بول دیا گیا ریجسٹرار کے دفتر پہ دعویٰ بول دیا گیا بھئی آپ کون ہے دعویٰ بولنے والے آپ کی حاکمیت وہاں پہ پتہ نہیں کب سے چل رہی ہے ٹھیک اور کچھ دن پہلے وہ جو منڈی بھاؤدین میں کیا ہوا جج صاحب نے سزا سنائی ڈی سی کو اے سی کو قانونی کاروائی کریں لار ہائی کورٹ نے ٹھیک کیا وہ سزائے معتل کر دی جو بھی ان کی سوابتیت تھی پر یہاں پہ کس نے اختیار دیا گیا کہ وہاں جا کے آپ وہ جو وکلا ہیں وہ کریں وکلا کے سامنے ریاست حکومت محکمے بے بس ٹھیک جو نعرے لگاتے ہیں مذہب کے ان کے سامنے تینوں محکمے شیک میں سارے بے بس ہر طبقے میں عدم برداشت پایا جاتا تو عدم برداشت بڑھنے کی وجوہات پر ہی ہم بات کر رہے ہیں عدم برداشت نہیں ہے عدم برداشت نہیں ہے آپ بات نہیں سمجھ رہیں عدم برداشت کہاں سے آگئے یہ کمزوری ہے جب آپ محول ایسے آپ پیدا کریں گے تو ہرے کوئی شیر بن جائے گا برداشت کی حدیں پھر ہرے کوئی پھلانگ دے گا ٹھیک ہے تو معاملات عدم برداشت سے بھی آگے بڑھتے جارہے ہیں سلمان صاحب کوئی بھی مصدر دنیا کا ایسی بربریت کی اجازت نہیں دیتا ہم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم جس ہستی کی بات کرتے ہیں اس کو رول موڈل بنا کر دنیا کے سامنے پیش کریں ہم نے دنیا کو یہ کیا پیغام دیا ہے ابھی جو بات یہاں سب کر رہے ہیں بڑے دکھ سے بڑی تکلیف سے وہ بات کر رہے ہیں بڑی سجیدہ بات ہے اور یہ بنیادی بات ہے کہ یہاں پر میں بھی جو آہو بکار کرتا رہا ہوں کہ قانون کی حاکمیت پاکستان کے اندر ایک بڑا مسئلہ ہے میں کہتا رہا ہوں یہ بات کیوں کہتے تھے اس لیے کہ جب قانون کی حاکمیت کا تصور یہ ہو کہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہی اس پہ اثر انداز ہونا شروع ہو جائے تو پھر یہی کیفیت تاری ہوتی ہے جو آج تاری ہے آج کراچی سے لے کر خیبر تک ایک تشویش کی لہر ہے اور آپ جس ہستی کی بات کر رہے ہیں وہ تو رحمت العالمین تھے اور ان کا طرز عمل دیکھیں کہ جو خاتون ان پہ گن پھینکتی تھی تین دن کے بعد تین دن جب نہیں ہوا تو ان کے گھر پہنچ گئے یہ تھی اخلاقیات اور آج جب ہمارے معاشرے کے اندر انتہا پسندی جنم لے رہی ہے اور یہ انتہا پسندی بھی یہ دہائیوں پہلے یہ فصل ہوئی گئی تھی اب وہ بڑی اس کی پیداوار سامنے آ رہی ہے تو سب خوفزدہ ہیں پریشان ہیں اور جس واقعہ کا وہ ذکر کر رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اس وقت بھی یہ بات کئی تھی کہ ہمیں کچھ لائنز ڈراؤ کرنی چاہیے اب بھی یہ جو واقعہ ہوا ہے ہم اس سے کیا کوئی سبق حاصل کریں گے تیکھیں فواد چودری صاحب کے اختلافات بیانات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ وہ بات درست کر رہا ہے وہ شخص اور اب بھی وہ یہی کہہ رہا ہے کہ وقت ریت کی مانند ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے اور یہ سارا کچھ کیوں ہیں شدت پسندی کیوں ہیں انتہا پسندی کیوں ہیں کون اس کی سرپرستی کر رہا ہے میرا خیال اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے اسے جذباتی مسئلے کے طور پر نہیں لینا چاہیے دیکھیں جب آپ دیکھیں کہ طرز عمل کیا ہے کہ ایک شخص اس کو مارا جاتا ہے قتل کیا جاتا ہے جلایا جاتا ہے اس کی راک بنا دی جاتی ہے تو یہ جو اس کی لاش جل رہی تھی یہ ہمارا تشخص جل رہا تھا یہ انسانیت جل رہی تھی کیا تصویر پاکستان کی دنیا کے سامنے گئی اور وہی بات پھر میں کہوں گا کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ہم نیوکلئر پاور بھی ہیں اور ہمارا طرز عمل یہ ہے یہ ساری چیزیں جو ہے ذمہ داری کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں اور جس آئینے پاکستان کی ہماری پلٹیکل پارٹیز بھی ادارے بھی بات کرتے ہیں وہ آئینے پاکستان اٹھا کے ہم نے سائٹ پہ رکھتی ہے سب کچھ اس کے اندر موجود ہے اور آپ کو یہ جو آئینے پاکستان کے اندر دو سو پچانوے چھانوے 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 ستانوے یہ انگریز دور کے بنے ہوئے ہیں اور اس دور میں جب وہ قانون انہوں نے بنایا تھا وہ تو اسی یہ بنایا تھا کہ ہندو اور مسلمان کے درمیان کوئی ایسی صورتحال پیدا نہ ہو ایک دوسرے کے مذہب پر کوئی اس طرح کی چیز نہ ہو جس کی وجہ سے کوئی لائنڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہو لیکن پاکستان کے اندر جو صورتحال پیدا ہوئی ہے کیوں کر ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعہ اگر اب بھی ہم اس سے کوئی سبق حاصل نہیں کرتے تو پھر ہمارے مستقبل کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی اور جو صورتحال پیدا ہوئی آپ نے بھی کہا کہ پاکستان کے سیاستدان نے عمائدین نے علماء اکرام نے پاکستان کی ریاست نے سب نے مضمتی بیانات دینا بہت آسان ہوتا ہے ریزلیشن پاس کرنا بھی بہت آسان ہوتا ہے لیکن ذمہ داری کا تیعن جو ہے وہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کیا اس واقعے کے بعد ہم جو اس واقعے کے ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کاروائی کر سکے گے ابھی جو عیاض صاحب ذکر کر رہے ہیں جس واقعے کا کہ ہوتا کیا ہے کہ جب ملزم مجرم بنتے ہیں پھر بڑی ساری فورسز ان کے پیچھے آکے کھڑی ہو جاتی ہیں کیوں کر ہو جاتی ہیں بات جے کہ یہ اب چیزیں کوئی ڈکی چھپی نہیں ہیں اگر ہم نے واقعاً آگے کی طرف بڑھنا ہے اگر پاکستان نے ایک ذمہ دار سٹیٹ کے طور پر اپنا رول ادا کرنا ہے تو پھر ہمیں اپنے اپنے طرز عمل پر اپنے گریبانوں کے اندر جانکنا ہوگا کہاں خرابی موجود ہے خرابی کا سب کو پتہ ہے دیکھیں بعد جب ہم قانون کی بات کرتے ہیں قوانین تو سارے موجود ہیں قوانین پہ عمل درامت کون کرے گا اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہم قوانین پہ عمل درامت بھی تصب کیانک لگا کے کرتے ہیں کہ جی کس کے خلاف کرنا ہے کس کے خلاف نہیں کرنا اور ہوتا کیا ہے میں آج ایک شکر ذمہ دار سے بات کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ کل آپ یہاں پر رونا رو رہے تھے کہ ہماری سٹاک ایکسچینج کریش ہو گئی تو یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا جب ہم یہ انتظار کریں گے کہ کوئی نیا واقعہ ہو جائے گا اور یہ پیچھے چلا جائے گا دیکھیں بعد جی کہ اس کو ٹیسٹ کیس بنانا چاہیے اور ہمارے علماء اکرام میں دیکھیں بڑے اتماع وہ نے سر جوڑنا چاہیے بعد جی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ نہیں تھی ہم نے امن محبت بائیچارے اور اقلیتوں سے اچھے سلوک کا جو بہترین مذہب تھا ہم نے بہترین لوگوں کے ہاتھ میں بلکل سوال جی اٹھتا ہے وہ لوگ اس کو مسئول کر رہے ہیں پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے پاکستان کے نظیاتی کی شخص کو مجرور کیا دار ہے کس طرح سے ایسے واقعات کس طرح سے پاکستان کے امیج کو متاثر کرتے ہیں دیکھئے کہ اس کو امیج تو ظاہر ہے پہلے بھی کافی خراب تھا اور اس واقعے سے مزید خراب ہوتا ہے اس لیے کہ جن آپ اصولوں کی بات کرتے ہیں آپ اپنے آئین کو اٹھا کے دیکھئے آپ اسلام کے بنیادی اصولوں کو اٹھا کے دیکھئے وہاں ایک دوسرے کا احترام ٹولرنس رواداری یہ ہم بہت کہانیاں سنتے ہیں ہمارے ہاں پروگرام چل رہے ہوتے ہیں رواداری کے باتیں ہو رہی ہوتی ہیں سچ بولنا چاہیے لیکن سچ کو بڑے کم لوگ بولیں گے تو اس کی وجہ سے جو ہے انٹرنیشنل لیول پہ بدنامی ہوتی ہے دیکھئے ابھی امریکہ نے ایک مذہبی ٹولرنس کی رپورٹ وہ ہر سال ایشو کرتے ہیں ملکوں کے نام لکھتے ہیں کہ اس میں کمی ہے اس میں کمی ہے پاکستان کے نام پہ یہ تھا کہ یہاں پہ ٹولرنس کی کمی نظر آتی ہے مذہبی آزادی سے مطالب تو ہماری حکومت نے اس پہ اتراز کیا اس کے بعد سے آلکوٹ کا واقعہ ہو گیا تو کیا مطلب ہے اس کا یہ کہ جو سارے انٹرنیشنل میڈیا میں یہ خبر چلی ہے لیکن پرابلم اس کی جو ہمیں نظر آتی ہے اس کے اصلاح کے امکانات نیر فیوچر میں تو ہمیں نظر نہیں آتے وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم اس پہ افسوس کریں گے اور سزاؤں کی بات کریں گے پتہ نہیں سزا ہوگی کہ نہیں ہوگی اگر ہوگی تو امپلیمنٹ کس طرح ہوگی اور اس کے بعد کوئی اور واقعہ ہوگا ہم ادھر ادھر کھو جائیں گے اور یہ کہانی ہسٹری کا حصہ بن جائے گی دیکھیں آپ کے معاشرے میں یہ جو دو رجحانات ہیں ایک تو انتہا پسندی کا رجحانات ہے اور وہی انتہا پسندی ایک سٹیج پہ جا کے ٹیروریزم میں کنورٹ ہو جاتی ہے وہ اگلی سٹیج ہوتی ہے دوسرا رجحان ہمارے ہاں ہے کہ ریاست اپنی بنیادی ذمہ داریاں سرانجام دینے میں ناکام ہے حکام ہمارے تقریریں کرتے ہیں اچھا اور عام آدمی کو پکڑ لیں گے لیکن اس قسم کے واقعات کو ڈیل کرنے کی حکومت ہمیشہ بھاگ جاتی ہے یہ اس حکومت کا نہیں ماضی میں بھی یہ واقعات ہوئے ہیں دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس مقام پہ بتدریج پہنچے ہیں اور یہ اس کی بنیادی ذمہ داری ہماری ریاستی اداروں کو لینی پڑے گی حکومت کو لینی پڑے گی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو ایٹیز کا دور ہے اس میں دو رجحانات کو فروغ دیا ایک رجحان تو تھا مذہبی انتہا پسندی کو ایک وقت یہ تھا کہ ریلیجس آرثوڈاکسی اور فنڈیمنٹلیزم ہماری سٹیٹ پالیسی تھی یہ بڑی لمبی اور دردنا کہانی ہے اس ملک کی جو اس ملک میں ٹولرنس ہے جن لوگوں نے پری نائنٹین سیونٹی سیون پیرٹ دیکھا ہے ان کو پتا ہے کہ پاکستان کتنا ایک ٹولرنس سوسائٹی تھا اور میں ہاں تھا پہ زور دے رہا ہوں آج ہم وہ نہیں ہیں تو ایک تو یہ ہوا کہ ہماری اپنی سٹیٹ پالیسی تھی پھر جو دوسرا جو سٹیٹ کمزور اس لیے ہوئی ہے کہ پاکستان نے اپنی بہت سی خارجہ پالیسی اور بہت سی اندرونی پالیسی پرائیویٹائز کر دی ان تنظیموں کو اداروں کے سپرد کر دی وہ آپ کی فورن پالیسی کا کچھ حصہ چلاتے تھے افغانستان پالیسی کشمیر پالیسی کچھ عرصہ ان تنظیموں کے ذریعے چلی ہے تو ظاہر ہے کہ ان کا مقام ان کی حیثیت ان کا جذبہ بڑھ جاتا ہے اور ریاست جو ہے وہ کمپرومائز کرتی نظر آتی ہے جب ریاست کمپرومائز کرے گی حصولوں کے اوپر تو پھر ایک حیبٹ بن جاتی ہے اور آج یہی حال ہے کس کنڈیم سب کریں گے اپوزیشن بھی کرے گی گورنمنٹ بھی کرے گی سب لوگ کریں گے لیکن اکٹھے ہو کر کوئی ایک پالیسی نہیں بنا سکتے گورنمنٹ اور اپوزیشن دیکھے اپوزیشن والوں نے بھی مین سٹریم پارٹیز ہمیشہ اس قسم کے واقعات کو کنڈیم کرتی ہیں حکومتی پارٹی کے علاوہ اور یہ ہم نے ماضی میں واقعات ہوئے ہیں پیپل پارٹی کے زمانے میں واقعات ہوئے ہیں پی ایم ایل این کے زمانے میں واقعات ہوئے پارٹیوں نے اس کو ان قسم کی چیزوں کو کنڈیم کیا لیکن وہ اکٹھے ہو کر گورنمنٹ اور اپوزیشن ریاست کی قوت کو اتنا نہیں بڑھا سکتے کہ ریاست اپنی بنیادی ذمہ داریاں سر انجام دے سکے ہماری ریاست وہ ہے بعض دفعہ انویلنگ ہوتی ہے بعض دفعہ اس قابل نہیں ہوتی کہ وہ کاروائی کر سکے کیونکہ یہ ان کو سپورٹ حاصل نہیں ہوتی اس پہ نہیں ہوتے تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ اچھی طرح اس کو سمجھنا ضروری ہے واقعات کو اچھی طرح سمجھ کے اس کے لیے جب تک ہم ایک شیرڈ اپروچ نہیں ایڈاپٹ کریں گے اس میں علماء کا بھی ایک رول ہے علماء کے بھی اپینین اس میں ویری کرتی ہے تو علماء کے کردار پر بھی ہم بات کریں تیاز خل صاحب کیوں انتہا پسندی کا رجحان فروغ پارا ہے معاشرے میں علماء کا کردار اس میں کیا ہونا چاہیے حکومت اور ریاست کے ذمہ داری کیا بنتی ہے کیونکہ ایک طرف تو حکومت بات کرتی ہے سیاحت کے فروغ کی دوسرہ سانحات پر سانحات ہو رہے ہیں انتہا پسندی کے تو دونوں چیزیں تو ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی نا دیکھیں آج جب میں ایک بہت ہی افسوسناک انداز میں نہ چاہتے ہوئے ایک بات کرنا چاہتا ہوں اس پہ بہت سارے لوگوں کو یہ بری بھی لگے گی لیکن اس ملک میں مذہب کے نام پہ تشدد کا استعمال اس ملک میں مذہب کے نام پہ مذہب کا استحصال بنیاد جس نے رکھی تھی وہ تھا جنرل زیاء الحق وہ ایک بڑی تاریخ گھڑی تھی اس ملک کی تاریخ میں جب دو آرٹیکل دو سو پچانوے بی سی میں موت کی سزائیں رکھی گئیں ان لوگوں کے لئے جو گستاخی رسول کے مرتقب پائے جاتے ہیں لیکن جھوٹے مقدمے قائم کرنے والوں کے لئے کوئی سزا تجویز نہیں کی گئی تھی ہمارے بڑے ڈیموکریٹس نے اٹھارمی ترمیم کوئی ایک سو پانچ آرٹیکلز کو ٹچ کیا تھا لیکن اس دو سو پچانوے بی اور سی کو ٹچ نہیں کیا کیونکہ مولانا فضل ایمان کو وہ ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے مولانا سراج الحق کو یا اس وقت قاضی صاحب تھے ان کو وہ ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے مذہبی انتہا پسندی اب کیوں نہیں بڑھے گی اور یہ میں افسوسناک بات ہے کہ جب ہمارے وزیر آزم لوگوں کو یہ کہیں کہ ایتورل دیکھیں ترک ڈراما دیکھیں جس کا ہیرو اختلاف رائے پہ تلوار سے سر کلم کر دیتا ہے اختلاف کرنے والوں کا اس کے بعد پھر رحمت العالمین آتھارٹی بنا دیتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ وہ ضروری ہے یا عام لوگوں کی زندگی کا تحفظ ضروری ہے وزیر آزم کے لئے ان کے گھر والوں کے لئے یہ آتھارٹیز بڑی مقدم ہوں گی ہم سب کو پیار ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیکن حقوق العباد میں سب سے پہلی بات جو آتی ہے وہ رول آف لاکی ہے جس ملک میں جب تک یقینی سزا کا ڈر نہیں ہوگا جب وکیل اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا محاصرہ کر کے عملاً اس پر تشدد کرتے ہیں جب وکیل اسسسٹنٹ کمیشنر کے دفتر کا گھہراو کر کے ان کو حراسہ کرتے ہیں توڑ پھوڑ کرتے ہیں مل ملا کہ انہوں نے اس ملک میں ایسا ایک ماحول پیدا کر دیا ہے کہ ہر ایک کو اشتہا مل رہی ہے کہ جہاں اس کو لگتا ہے وہ تلوار بندوق ہاتھ میں اٹھا کے معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے جب تک سیٹنڈی آف پنشمنٹ یعنی سزا کا ڈر نہیں ہوگا اور سزا پر عمل درامت نہیں ہوگا دنوں کے اندر یہ جو سالہ سال ہمارے وکیل ٹیکنیکالیٹیز میں پڑھ کے عوام کو عدالتوں کو ججوں کو بے وکوف بناتے رہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس انتہا پسندی کے بڑھنے کے رجحانات کو ہم نے ڈسکس کر لیا لیکن ان کا صد باب کیسے ممکن ہے حکومت کو ریاست کو کیا کرنا ہوگا اور کیا یہ ملسیمان واقعی خیفرے کردار تک پہنچ جائیں گے اسے پر بات ہوگی اس پریک کے بعد سٹے ویڈاس ورکم بیک ناظرین حکمران وقت ان واقعات کی مضمت تو کر رہی ہیں کہہ رہی ہیں کہ یہ غیر انسانی فیل ہے غیر اسلامی اقدام ہے کسی کو اجازت نہیں کہ وہ قانون ہاتھ میں لے لیکن کیا صرف مضمت کر دینا اور یہ بیانات دے دینا کافی ہے کون اس کا صد باب کرے گا آیازمیر صاحب قانون کی حاکمت کا تصور کیوں یقینی نہیں بن سکا بے تک کیسے نمٹا جائے ایسے اناثر سے ایک کمزور لوگ ہیں کمزور لوگوں سے آپ کیوں توقع کرتے ہیں اور مفادات ان کے اور ہیں جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ جو دوہزار چودہ مالا جو ہم نے ایکشن لیا تھا آپریشن شروع ہو گیا تھا ایپی ایس کے باقے سے پہلے میڈ ٹو تھاؤزن ان فورٹین کیونکہ پانی یہاں تک آ گیا تھا ٹی ٹی پی نے وہ یہاں پہ حشر کر دیا تھا اس لیے مجبوراں فوج کو پہلے سوات میں جانا پڑا تھا کیانی صاحب کے زمانے میں اور اس کے بعد رہائیل شریف جب تھے کمانڈرن چیف تو کرنا پڑا تھا کوئی چارہ نہیں رہا تھا کراچی میں کوئی چارہ نہیں رہا تھا تب وہ کرنا پڑا تھا کوئی سوچ نہیں باقی یہ جو آپ کے سامنے نہیں ہیں یہ سارے جو واقعات ہیں کل میں نے ایک ذکر کیا تھا میے میں واقعہ ہوا تھا فیصل آباد میں ڈی ایش کی ہسپٹل میں دو نرسز تھی وہ آج تک اندر ہیں کم از کم بیس دن پہلے تک اندر کی مجھے مصدقہ نہیں پتا یہ بیس دن کا ٹھیک تو آپ نے اس میں جو جو حمد ہونی چاہیے وہ بالکل ہے نہیں آپ میں کہہ رہو ایکشن بعد کی بات ہے یار ہم بولنے سے ایک اثر ہیں ٹی ایل پی کے کوئی نام تو لے نا خوف لگ جاتا ہے ڈر لگ جاتا ایک میں چیز آپ کو بتاؤں جب آسیہ بی بی کی کیس پہ اتجاج ان لوگوں نے کیا تھا اور تین دن پنجاب کو مفلوج رکھا تھا جس کے دوران ان کا ایک لیڈر تھا جس نے یہ بیان دیا تھا کہ کوئی ڈرائیور ہو کوئی خانسامہ ہو تو آپ قتل کر سکتے ہو تو قتل کر دو جب ایکشن لیا گیا اس وقت ایکشن لیا تھا تین دن بعد اور اندر رکھا تھا ان سب کو تو اتنے اتنے بڑے مافی نامیں آگئے تھے اور وہ جو قتل کی تلقین کر رہے تھے ان کا سب سے بڑا مافی نامہ تھا اور مطلب ہے آپ نے ایک میں چیز کہوں جو انہوں نے زیاو لاک کی بات کی ہے زیاو لاک کو مرے ہوئے تینتی سال ہو گئے ہیں اور کتنی حکومتیں آئیں ہیں کتنے بزرائے آزم آئے ہیں سپین میں فرانکو کی ڈکٹیٹرشپ تھی سپین والے وہاں سے نکل آئے پورچگل میں اس سے لمبی ڈکٹیٹر سالہزار کی تھی اور پورچگل والے نکل آئے ہمیں کیا ہوا ہے ہم زیاو لاک کے دور سے کیوں نہیں نکل پاتے وہ تو چلے گئے ہم سے معمولی تبدیلیاں بھی نہیں ہوتی ہم کہنے سے کاثر ہیں اور یہ جو اب آئے ہیں خدا کی پناہ ان کے بارے میں تو کچھ کہنے کا دل نہیں کرتا لیکن یہ تو سبق پرام کو سکھا ہے اور وزیراعظم کی معاملے خصوصی کچھ کہہ رہے ہیں اس معاملے پہ سلمان صاحب شہبازگل صاحب نے ٹوئٹ کیا انہوں نے کہا کہ جب یہ مجرمان عدالت میں جائیں گے تو ان کو بچانے والے وہاں پہنچ جائیں گے سسٹم کو پریشرائز کیا جائے گا کچھ لوگ ان کا ساتھ بھی دیں گے اور فواد چودری صاحب بھی کہہ رہے ہیں یہ ٹائم بوم ہے اس کو نکارہ نہ بنایا گیا تو یہ پھٹیں گے تو کس نے نکارہ بنا لے حکومت کے لوگ ہی ایسی باتیں کر رہے ہیں آپ کا سوال یہ تھا کہ حکومت کو کرنا ان کے بیانات چھوڑے میں فواد چودری صاحب نے بالکل درست بات کی تھی اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ ریاست نے سنڈر کیا یہ ایک تلق سچ تھا جو انہوں نے بولا اس وقت لیکن بات یہ کہ کرنا کیا ہے دو چیزیں ہیں ایک تو قانون کی حاکمیت مسئلہ ہے ایک انتہا پسندی اور شدت پسندی کا خاتمہ اگر قانون کی حاکمیت آپ نے قائم کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ کو آئین پاکستان کی طرف سے جو کرنا پڑے گا اور اس میں سب کی ذمہ داریوں کا تائین کر دیا گیا ہے اور سب کو آئین پاکستان کا پابند ہونا پڑے گا اور دوسری بات جہاں تک انتہا پسندی اور شدت پسندی کی بات ہے تو یہ توہین رسالت کا یہ جو شرمناک پہلو سامنے آیا ہے اس پہ علماء کو اس پہ اہل سیاست کو اس پہ حکمرانوں کو سب کو اپنا حملہ رول ادا کرنا پڑے گا اور اس کے خلاف بات کرنی ہوگی بات جہا کہ ہم اس کے ریاست اور پاکستان ان رجانات کا مطمل ہو نہیں سکتا ہم جا کس طرف رہے ہیں بات جہا کہ ہمارا تو خیال تھا کہ جی ایک اچھی لیڈرشپ آئی ہے ایکس فورٹ سے پڑی ہوئی ہے آپ ذرا بیانات دیکھیں اور حالات دیکھیں اور زمینی حقائق دیکھیں یہاں تو سکور سیٹل ہو رہے ہیں یہاں پر جو مذہبی رجانات کے حمل لوگ ہیں ان کو کس لیے استعمال کیا جا رہا ہے ایک وقت کے اندر آپ انہیں اٹھا کے ماتھے کے اوپر بٹھاتے ہیں دوسری طرف وہ جب قانون توڑتے ہیں ان کے خلاف قانون حرکت میں نہیں آتا میں سمجھتا ہوں کہ سب کو اپنے اپنے طرز عمل کا جائزہ لینا پڑے گا اور پاکستان کی ریاست دیکھیں پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے اور بنیادی کمزوری ہیں کہاں پر ہیں سب کو معلوم ہیں سب اپنی اپنی جان بچانے کی کچھ کر رہے ہیں وہ جو یہاں سب بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بات کرنی چاہیے یہ نہیں کرنی چاہیے پاکستان کے عوام بڑے باشا ہو رہے ہیں انہیں پتہ کہ خرابی کہاں پر موجود ہے اور خرابی جہاں پر موجود ہے جب تک آپ آئینے پاکستان کو بروے کار نہیں لائیں گے وہ خرابی دور نہیں ہوگی چکہ خرابی شخصیات میں اب نہیں رہی اب جماعتوں میں ہیں اب اداروں کے اندر زیادہ کچھ موجود ہے لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ مایوسری والی کوئی بات نہیں ہے اور یہ جو تاریخ پہلو ایک سامنے آیا ہے توہین رسالت کے نام پہ اس کا صدباب تب ہی ممکن ہے کہ جب علماء کو بھی سر جوڑنا پڑے گا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہیں چھیک ہے جس کا یہاں پر چار کیا جا رہا ہے اسلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہی ہیں کہ یہ امن ہوگا بھائی چارہ ہوگا اقلیتوں کا اترام ہوگا اور باج ہے کہ امن اور بھائی چارہ اور اقلیتوں کا اترام تب ہوگا جب ہم اپنے آپ کو کسی چیز کا پابند کریں گے اگر ہم خود شدرے پر بے مہار بنے ہوں گے تو یہ صورتہ آلتاری ہوگی لیازہ آئین اور قانون کی بالدستی قائم کرنے کے لیے اپنے ترجمہ میں تبدیلی لانی ہوگی پنجاب حکومت کے ترجمان کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے میں نہ صرف انصاف ہوگا بلکہ انصاف ہوتا دکھائی بھی دے گا تو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کے لیے اب یہ ٹیسٹ کیس بن چکا ہے اور حکومت کو کیسے نمٹنا چاہیے دیکھیں حکومت کے لیے ٹیسٹ کیس آتے رہتے ہیں اور حکومت والے ترخواہ دیتے ہیں ہمیں پتا ہے مطلب یہ سٹینڈرڈ بیانات ہوتے ہیں پرویس صاحب کی طرف سے بھی بیانات آتے رہے ہیں تو یہ جو ہے نا چلتی رہتی ہیں چیزیں دیکھیں اس وقت جو مسائل ہیں اس کا ایک ایمیجیٹ سٹیپس لینے کی ضرورت ہے کچھ لانگ ٹرم پرسپیکٹیو میں اس لیے کہ پاکستانی معاشرے کا اور پاکستانی سٹیٹ سسٹم کا جو موجودہ حال ہوا ہے بدحال ہوا ہے وہ بتدریج ہوا ہے ایک طویر پروسس کے ذریعے یہ ڈی جنریشن پاکستان کے اندر آئی ہے جو ہم نے انیس سو سی کی دہائی سے شروع ہوتی ہوئی دیکھی اور اس کے بعد بڑھتی چلی گئی ہے جو ایمیجیٹ ایکشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ کام ہے حکومت وقت کا حکومت وقت نے قانون کو نافذ کرنا ہے مجھے نہیں معلوم کہ حکومت وقت میں اتنی ہمت ہے کہ اس سلسلے میں وہ قانون کو نافذ کر کے انصاف ہوتا ہوا دکھا سکیں گے مجھے نہیں معلوم کیونکہ ماضی کے تجربے ماضی کی حکومتوں کے تجربے ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ عام طور پر اس پہ کمپرومائز ہو جاتا ہے تو دیکھئے کیا ہوتا ہے لانگ ٹرم پرسپیکٹیو کے لیے اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اگر معاشرے کو ٹرانسفارم کرنا ہے لوگوں کی سوچ کو آپ نے اگر بدلنا ہے تو اس کے لیے صرف حکومت کی ایفٹ کافی نہیں ہے اس کے لیے معاشرے کے اندر جو دوسری سیاسی جماعتیں ہیں اپوزیشن پارٹیز ہیں ہمارے علماء اکرام ہیں اور معاشرے میں جو اہم لوگ ہیں ان سب کو مل کے ایک مشترکہ کوشش کرنی ہے کہ ہم لوگوں کے ذہن کو بتدریج بدلیں ہم کالجوں یونیورسٹیوں میں کیا پڑھاتے ہیں کیا سکھاتے ہیں یہ چیزیں آپ کو بتدریج کرنی پڑیں گی ہو سکتا ہے کہ ایک جنریشن کے بعد پاکستان کی صورتحال بہتر ہو جائے یہ ایک جنریشنل پروسس ہے ہم نے مائنڈ سیٹ کو چینج کیا ہے پاکستان میں اور اس کو چینج کرنے میں ہماری ریاستی پالیسیوں کا بنیادی کردار رہا ہے حکومتی احکامات کے ذریعے وزراء اور حاکمین ماضی کے جو تھے ان کے بیانات کی وجہ سے تو اگر گورنمنٹ اپوزیشن اور علماء اکٹھے نہیں ہو سکتے تو پھر میرا خالق ہے کہ پاکستان کی صورتحال نہیں بدل سکتی لہذا یہ چیلنج سب کے لیے ہے جیسا کہ آپ نے پہلے بھی کہا کہ آگاز اس کا کہاں سے ہوا سانحات اچانک نہیں ہوتے صدیان لگتی ہیں تو صدیان لگتی ہیں سانحات ہونے میں تو صدیان بھی اچانک تو نہیں ہوگا پہلا قدم کسی کو اٹھانا ہوگا کس نے اٹھانا ہے وہ پہلا قدم بنیادی سوال یہ ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون بانے گا اب آپ تو ایک سماجی فکری انقلاب کی بات کر رہے ہیں جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا یہ سماجی فکری انقلاب موجودہ حالات میں ممکن ہے جب آپ کو ریاست کے جو بڑے ستون ہیں ان کی طرف سے مکس قسم کے سگنلز مل رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ حکومت وقت سے ہماری مراد کیا ہے کیا پولیس جو کاروائی کرتی ہے پھر مقدمے بھگتی ہے کیا عدالتیں ہیں جہاں پہ دس دس سال تک مقدمے لٹکے رہتے ہیں وہ بھی تو ریاست کا ایک پلر ہے نا اور کیا سیاستدان جن کو یقین مانیے یہ بھی نہیں پتا تھا جب دو آزار چودہ میں جب نیشنل ایکشن پلان بنا تھا دسمبر دو آزار چودہ میں اکثر کو نہیں پتا تھا کہ نیشنل ایکشن پلان ہے کیا وہ ہم سے پوچھا کرتے تھے پھر آپ وکیلوں سے اس سماجی فکری انقلاب کی توقع رکھیں گی جو ہر وقت بلکل گنڈوں کی طرح تیار رہتے ہیں اپنے مخالفین پہ حملہ کرنے کے لیے پولیس پہ آپ کیا سیکیورٹی اداروں سے انقلاب کی توقع کرتی ہیں موجودہ حالات میں تو میں نہیں سمجھتا سب کے لیے بڑا مشکل ہے کہ یہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندے گا جب تک یہ اپنی اپنی مسلحتوں کے غلام رہیں گے جب تک ان کو آئندہ الیکشن کے لیے اپنا ووڈ بینک محفوظ کرنے پہ ان کی توجہ مرکوز رہے گی یہ گھنٹی کوئی بھی نہیں باندے گا ہم یوں ہی پاکستان کے عوام یوں ہی زلیل ہوتے رہیں گے تو کیا ادم برداشت ایسے ہی پھیلتا رہے گا اور کوئی بند باننے والا نہیں اسے پر بات ہوگی اس برے کے بعد سٹے ویڈاس ویلکم ایک ناظرین آیا صاحب کوئکلی بتا دیجئے کہ ہماری ایکسٹریمیزم سے جان چھوٹنے اور یہ مائنڈ سیٹ تبدیل ہونے کے کتنے امکانات ہیں ہمارا معاشرہ بگڑ چکا ہے صدرنے کے قابل نہیں رہا کوئی آ کے گریبان سے پکڑ کے معاشرے کو اٹھائے لیکن فقدان ہے قیت الرجال ہے قیادت اس ملک میں کوئی نظر نہیں آتا ٹھیک ہے سلمان صاحب لیکن مرض کی تشخیص اگر درست ہو تو پھر اس کا علاج کرنا آسان ہوتا ہے اور پھر علاج بھی پہلے دوائیوں کے ساتھ ہوتا ہے اگر دوائییں کار کرنا ہو تو پھر اپریشن کرنا ہوتا ہے کیا ہم لوگ واقعہ تن اس مائنسیٹ کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں بنیادی سوال یہی ہے اس سوال کا جواب حکمرانوں سے بھی لینا چاہیے سیاسدانوں سے بھی لینا چاہیے علماء سے بھی لینا چاہیے بس بھی رہنماؤں سے بھی لینا چاہیے اور میڈیا سے بھی لینا چاہیے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے اور علماء کے کردار پر بھی میں تفسرہ جاؤں گے دیکھیں پاکستان میں لیڈرشپ کا ایک بہت بڑا کرائیسز ہے اس وقت ہمارے پاس کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جو قوم کو ایک نکتے پہ یونیفائی کر سکے بلکہ کوئی ریجن کا لیڈر ہے کوئی ایتھنک کا کوئی ایک ریلیجن سیکٹ کا لیڈر ہے ریلیجن میں سیکٹرینیزم اتنا زیادہ پیدا ہو گئے اس وقت ضرورت جو ہے وہ اس بات کی ہے کہ نمبر ون حکومت قانون کی بالا دستی کم از کم اس کیس میں دکھائے اس کے بعد حکومت کو لیڈ کرنا ہوتا ہے اور حکومت کے یہ قائدین جو ہیں ہمارے جب تک سیاسی قائدین اکٹے ہو کر معاشرے کی اصلاح کا فیصلہ نہیں کرتے اور وہ علماء کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں نہیں ہیں اس وقت تک ہم تبدیلی نہیں کر سکتے اس کے لیے کولیکٹیو ایفرٹ کی ضرورت ہے یہ میں نے کہا ایک جنریشنل پروسس تھا ایک جنریشن کو ہم نے پڑھا کے لکھا کے اور ریاستی پولیسی کی وجہ سے خراب کیا اور اگر ہم نے اصلاح کرنی ہے تو ریاست کو ایک سوشلائزیشن پروسس جو ہے پاکستان کا اس کو ایڈریشن کرنا چاہیے ہو سکتا ہے اگلی جنریشن ہم سے بہتر ہو ٹھیک ہے امتیاسکل صاحب آپ کیا کہیں گے مائنڈسیٹ کی تبدیلی کے کتنے امکانات ہیں دیکھئے جو معاشرہ ریورس گیر میں چل رہا ہو سیاست اور مذہب کے لحاظ سے ہم ریاست مدینہ کی جب بات کر رہے ہوں جہاں پہ منافقت اور مسئلہ پسندی کا دور دورہ ہو اور جہاں پہ تمام بڑے رہنما چاہے وہ ادھر کے ہیں ادھر کے ہیں خود کو سالے مسلمان ثابت کرنے کی کوشش میں لگے ہوں تو اس میں کیا خاک مائنڈسیٹ تبدیل ہوگا ٹھیک ہے علماء کے کرام پر امتیاسکل صاحب آپ کیا کہیں گے علماء کی بات بات میں آئے گی جب تک ہمارے بڑے جن کے ہاتھ میں علماء کا ذکر آپ نے دس طفعہ کیا ان کو رہنے ان کو رہنے دیں جب تک اوپر سے ڈنڈا نہیں ہوگا یہ ملہ یوں ہی بولتا رہے گا یوں ہی فساد پھیلاتا رہے گا آج کی پروگرام سے ہمیں اجازت دیجئے آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی اللہ حافظ